بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس hope you all are fine my name is انشاء ریاض and i am your arts teacher open your art and drawing book open book page number 26 باب نمبر 3 تخیلی مصوری ایکسپریشنل پینٹنگ تخیلی مصوری سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے تخیلی کا مطلب خیالات کی تخلیق کرنا ہے اور مصوری کا مطلب بنانا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خیالات کی تخلیق کرنا اپنے خیالات کی مصوری کرنا تخیلی مصوری کہلاتا ہے اس کو مزید جاننے کے لئے ہم ریڈنگ کرتے ہیں تخیلی مصوری میں آپ اپنے حافظے کی قوت سے لائنوں شکلوں اور رنگوں کے ملاب سے اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے اس لائن کو انڈر لائن کر لیں تخیلی مصوری کیا ہے تخیلی مصوری کا زیادہ تر داروں مدار سابقہ تجربات اور مشاہدات پر ہوتا ہے اس لائن کو بھی انڈر لائن کر لیں تخیلی مصوری کا انحصار کن باتوں پر ہے سابقہ تجربات اور مشاہدات پر آپ اپنے محول میں موجود اشیاء کو جتنا قریب سے اور غور سے دیکھتے ہیں اتنا ہی آپ بہتر انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اس لئے سکول آتے جاتے چلتے پھرتے نظر آنے والی اشیاء کی بناور کو ذہن میں محفوظ کریں اس کے علاوہ کھلی فضاء میں جائیں قدرتی ماحول کا مشاہدہ کریں اڑتے ہوئے پرندے پہاڑ درکت دریا اور جہر جہر لیک کو کہتے ہیں وغیرہ کی اشکال کو بنانے کی مشک کریں نیز روز مرہ کے استعمال کی سادہ اور آسان اشیاء کو مشک کی بنیاد بنائیں اس طرح تجربات اور مشاہدات میں اضافہ ہوگا اور پینٹنگ بنانے کی صلاحیت بڑھ جائے گی اس لائن کو بھی انڈر لائن کر لیں ابتدا میں آسان اور سادہ مشکیں کریں تاں کہ آپ کی مسوری اور زیادہ بہتر ہو جائے اور آپ کے تجربات اور مشاہدات میں اضافہ ہو جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی بہتر آپ چیزوں کو بنا سکیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے نیچے دی گئی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں یہ ایک گاؤں کا منظر ہے کتنی خوبصورتی سے اسے بنایا گیا ہے اس کی پینٹنگ کی گئی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ہر رنگ خوبصورت اور الگ نظر آ رہا ہے ہر چیز بیان کی گئی ہے اس میں اتنا خوبصورت طریقے سے اسے پیج پر اتارا گیا ہے اور اپنے خیالات کا بہتر اظہار کیا ہے اس تصویر میں اب پیج نمبر 27 پر رہیں دیواری میورل میورل اس پینٹنگ کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہوں تصویر بنانے کے لیے بڑے سے بڑے کاغذ گتے یا کپڑے پر چند تالبے لم مل جھل کر گروپ کی صورت میں کام کریں کاغذ کپڑا رنگدار کاغذ کے ٹکڑے پودوں کے ریشے فالتو اور بچی خوچی اشیاء کو ترطیب اور توازن سے جبکا کر منظر بنائیں اس لائن کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ میورل بنانے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے اور آپ کن چیزوں سے تخیلی مصوری کر سکتے ہیں یہ آپ کے مین پوائنٹس ہیں اس جماعت میں آپ درجہ زیل موضوعات کی تخیلی مصوری کریں گے نمبر ایک درختوں کے آگے جھونپڑی نمبر دو دریاں میں تیرتی ہوئی دو کشتیاں نمبر تین پہاڑ کے آگے جھیل نمبر چار جھیل کے پانی میں تیرتی ہوئی دو بتخیں نمبر پانچ گمبد اور مینار والی مسجد نمبر چھے گاؤں کے کوئیں کا منظر نمبر سات اڑتے ہوئے پرندے نمبر آٹھ بوائی سکاوٹ نمبر نو گرل گائیڈ نمبر دس فوجی اپنی ڈیوٹی پر گیارہ انگور کھٹے ہیں نمبر بارہ پیاسا کوئا آپ سوالات کو حل کریں یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں جن کی ہم آگے مصوری کریں گے اور اپنی تخیلی مصوری کو اور بہتر بنائیں گے آپ نے سارے سوالات کو یاد کرنا ہے اور یہ مین پوائنٹ ہیں جو میں نے انڈرلائن کروائے ہیں انہیں بھی آپ نے ذہن نشین کرنا ہے یعنی کی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ